پلائی اور یہ خالی اس کے بعد بس نکلیں گے جنرلیٹر خالی کا نکلی جائیں گے گڑاون میں یہ آگیا ہے پشکم سے آگے ایک جگہ پڑتی ہے دیکھ لو گائز اوپر پہاڑ میں کتنا مست بادل کیسے مست لگ رہے ہیں تو اس جگہ کا نام ہے واقع واقع کر دی ہم نے کراس تو یا دیکھ لو اوپر پاڑی کتنے بیوٹیفل لگ رہی ہیں بھائی کے ساتھ ہو گیا پوپٹ ٹیر ہی پھٹ گیا بھائی کا دیکھ لو یہ ادھر بہت ریڈکسی جگہ ہے یہاں پہ ٹیر پھٹتا یا دیکھ لو ٹیر کے یہاں سے پھٹ گیا ٹیر سی رہی اس لیے بولتے بھائی ربڑی ٹیر لاؤ ربڑی ٹیر رکس والا کام رہتا ہے نہیں اے جانگیر بھائی جگہز ابھی پہنچ گئے ہیں ہم فرتیلا ٹاپ میں ابھی آپ نے دیکھا ہی ہوگا پیچھے بھائی کا ٹیر ہٹ گیا ہمارے سامنے سامنے ہی پھٹا لیکن اس کا بلوگ ویڈیو نہیں ہم نہ پھائے وہ اس کے لیے ساری کیونکہ ہم ریو کر رہے تھے تو یہاں دیکھو فرتیلا ٹاپ بارہ ہزار ایک سو ٹھانمے فٹ کی ہائٹ ہے اور یہاں سے سامنے دیکھو ایڈوینچر اور ادھر دیکھو کوئی شک نہیں ہے اس ہائٹ میں کر دیا ہے پودکھر بکراس تو ابھی ہم پہنچنے والے ہنس کوٹ میں اس کے بعد آئے گا فرتیلا ٹاپ پرپاڑی کی لیول میں آئے گا یہاں نیچے سے ہم آئے گئے سبھی تو ابھی چڑھ رہے ہیں چڑھائی پہ بلکل ٹاپ پہ وہ برف پڑی ہوئی ہے سامنے فرتیلا ٹاپ پاڑی تو نیچے سے ہم چڑھ کے آئے ہیں تو فرتیلا ٹاپ پہ پہنچ گئے یہ بہت ساری ہیں جانا چھک کے جانا چلو 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 اور پتے کیا آپ کو بتاتے ہیں دیکھ لو ادھر بلکل ٹاپ پہ آئے ہوئے ہیں وہ سامنے پرپرف لیکن یہ چھوٹی گاڑیوں ہیں لہنا ان کا بروسہ نہیں کرنا کبھی بھی کبھی بھی کہیں بھی یہ کٹ مار سکتے ہیں تو آپ نے بس جب یہ اوٹاک ماریں تو ان کا بروسہ میں ان کے بروسے نہیں رہنا کہ یہ گاڑی والے اپنے سیڈ میں جائیں گے نیچے والے رور دیکھ لو گائز نیچے سے ایک نمبر الٹی میٹ یہ بلاگر لوگ ہیں نا یہ بھی دور دور سے آتے ہیں دیکھ لو گائز دیکھ لو بلاگر لوگ بھی یہاں پہ لگے ہوئے ہیں بائک والے رائیڈر بھائی ڈینجرس ٹار نیکیوں کے گاڑے والے دیکھ لو یار بھائی تو گائز رکے ہوئے تھے یہاں پہ ابھی نکر دیں آسٹر تو یہ اپنی سیڈ کی گاڑیاں ہیں بائی اپنے سیڈ کے یہ جنگیر بائی اور بائی جی بڑیا کھانا منا رہے ہیں چلو کھا لو کھانا کھانا ہم بھی آسٹر آسٹر نکلتے ہیں میچے رویٹ کریں گے تو یہ اپنے گاڑے گائز لما یورو میں رکے ہوئے تھے ریشٹ کرا رہے تھے چکوں کو یہاں گیا گائز لما یورو کا گاؤں ہے چھوٹا سا مطلب یہاں پہ بھی مارکیٹ ہے چھوٹی سی کھلسی کر دیا کراس ہم کو بھوک بہت جور کی لگی تھی تو وہاں میں رش ہی بہت تھا اس لیے بلکہ کھائے دو دو نکلے وہاں سے تو گائز پہنچنے والے ہیں سسپول یہ رہا سسپول سے لنک روڑ جاتا ہے تو یہ یہاں سے رہ گیا ہے کم سے کم ساٹھ کلومٹر تو گائز پہنچ گئے ہیں نمبو بزار میں تو اب یہاں سے لے رہ گیا ہے تیس پہن تیس کلومٹر ہے کلال نمبو وہ سامنے رہا نمبو کا بزار ہے تو یہاں آرمی کا آئی ہے پورا اب آستے آستے چلے ہوئے چٹکے تھوڑے ٹھنڈے کریں گے بعد پھر چلتے رہیں گے آستے آستے یہ میکنٹ ہیل اس کو بول دیں ابھی ہماری گاڑی تیمپریچر اٹھا لیا ہے سو پہ چار چار سال چڑ گئے ہیں ابھی گیٹ ڈون کرتی ہے کیونکہ ہم نے تیمپریچر نہیں چڑانا ہے پہلے گئر میں چڑھانے شروع کرتی ہے ہم نے یہ دیکھ لو تو گئیز ابھی ہم لے میں پہنچ گئے ہوئے ہیں تو ہمارا مال یہاں پہ ابھی اتر آئے ایک مال یہاں پہ اتر جائے گا دوسرا جا کے جنریٹر ہے جو وہ والا جنریٹر ہے یہ اتاریں گے ڈیپو میں خلال ابھی یہ چھوٹا مال اتار کے پائے پہ شائے پہ بھی بغیرہ اتار کے پھر جائیں گے تو لے میں پہنچ گئے ہوئے ہیں تو چلو جیدہ ٹیم جائے نہ کرتے ہوئے اپنا کرتے ہیں بلاغ سٹارٹ تو گئیز ذرا سا دروال کھول کے آگے ہیں ابھی چاہتے ہیں کوئی ناشتہ بانے کر لیتے ہیں کیونکہ بھوک لگی ہے ایٹر ملتے بھی نہیں ہوتے آرکہ ہوتل بھی نہیں ہوتے یہاں پہ کنٹین ہے وہاں ہی پہ پیتے ہیں چائے شائے پھر نکھ پورا اٹھا پھنٹھا کھا لیتے ہیں دیکھو سامنے آج برف گری رات کو یہ اندر ہم آئے ہیں بی آرو میں ہو گیا ہے خالی ابھی رہ گئی ہیں لریں لکٹ رہ گئی بس وہ اتاریں گے پھر پلائی رہ جائے گی پلائی ہو رہی ہے خالی اس کے بعد بس نکلیں گے جنریٹر خالی کرنے کے لیے جائیں گے گڑاون میں باہر کو تو چلا کھا چکر تو اپنا یہاں سے نکل کے باہر اب جائیں گے سیدھا جنریٹر خالی کرنا ہے اپنے گاڑی ہوگی خالی اب نکلنے کے باہر کو قالی آج آپ آپ جائز فائنلی اپنی گاڑی خالی ہو گئی ہے اب نکل رہے ہیں اپنا سکرگل کی طرف تو یہ بائی پاس والے راستے سے ہوگی نہیں ماتا کا ماندر ہے اس کو بولتے ہیں تو ابھی ہم بائی پاس ختم ہونے والا ہے بس شرنگر جمعو والا روٹ سٹارٹ ہونے والا ہے تو کریں گے لے کو بھائے بھائے تو ہے سبی آگے ہیں یہ دیکھ لو یہ جھیل ساتھ میں تو اس روڑ پہ چڑھ گئے ابھی جا کے کہیں ہاتھ مو دوئیں گے پھر نکلیں گے آستے آستے ہیں آج رات پوری لگانی پڑے گی مارے کو نائٹ لگانی پڑے گی پوری جا کے پہنچیں گے صبح کو مینہ مرک فیلال ابھی لے میں ہی ہیں یہ کار بھلا کیا کرتا ہے اے لگا لے ماتھے پہ پہنچ گئے ہیں پتھر صاحب گردوارہ میں یہ دیکھوں بھلا کر لوگ کیمرے والے سب ہی کیمرے لگا کے رکھا ہے انہوں نے تو اپنا یہاں پہ لگاتے ہیں تھوڑا سیڈ میں ہم بھی چلتے ہیں دیکھ لیں ادھر کا نظارہ یہاں پہ پارکنگ یا چھوٹے سی لگا لیتے ہیں یہ گردوارہ صاحب تو ابھی چلتے ہیں اندر گردوارے سے چاہ شاہ پی لیتے ہیں ہاتھ میں دوتے ہیں یہاں پہ بہت بہت ساری گاری ہیں دوسری گاڑے بھی آگئی ہے آپ کو بتاتے ہیں دوسری گاڑی ہیں دوسری گاڑی ہیں پہنچنے والے ہیں گائز کھالی کر کے نمبو میں یہ گاڑیوں والے جو لے جانے والی ہیں یہ ابھی رات کو جائیں گی کیونکہ رات کو نو انٹرک پھلے گی نو بجے تب یہ نکلیں گے ادھر بھی جا کے رکنا پڑتا ہے وہاں گرونڈ میں اس لئے گاڑی والے سوچتے ہیں یہاں راستے میں رک جائیں تو بڑیا ہے تو گائز اوپر پہنچ گئے ٹاپ پہ ہیں سسپول سے پیچھے ایک جگہ پڑتا ہے لکیر وہاں پہ ہیں تو دیکھ لو بھی شام کی ٹیم کا ناستر بھی ہو یہ در بھی دیکھ لو ٹیمپو بھی آ رہے ہیں آئیکن چھوٹے فلائٹ ٹیمپو ٹوریسٹ لوگ برف سامنے پار پڑی ہوئی ابھی رات پڑھنے والی ہے تو چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں پھر آستے آستے ٹائر کے اب دارات کو دے رہے ہیں کب یوں نہیں دیکھتا سی تو رات کو نہیں بیڈیو بناتے ہیں سیف ٹائر کے بیڈیو بیڈیو